تیس رنز بنانے ہیں ایک موقع پہ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کو ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ تک کر لے گا جو کہ اس وکٹ پہ ان کنڈیشنز پہ بہت کمپیٹیٹیو ٹوٹل ہوتا لیکن پاکستان نے ان کے اختتام ایک سو سنتیس رنز پہ کیا آٹھ وکٹو کے نقصان پہ اب بٹ ڈسپوائنٹنگ آخری پانچ اوورز میں پاکستان نے صرف اکتیس رنز بنائے ان کے چار کھلاری اس میں آؤٹ ہوئے پاکستان کے لئے ٹاپ سکورر رہے شان مسود جنہوں نے اٹھائیس گیندوں پہ اٹھائیس رنز بنائے جس میں ایک چھکا اور دو چوکے شامل تھے اس کے علاوہ بتیس رنز بنائے بابر آزم نے اٹھائیس گیندوں پہ ہی پاکستان کی طرف سے دو چھکے صرف لگے پڑا گراؤنڈ تھا جو بھی تھا لیکن جو زیادہ پریشانی کی بات ہے was the very few number of boundaries that پاکستان hit صرف آٹھ باؤنڈریز چھکے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی ایننگ یعنی آٹھ چھکے اور دو چھکے تھے so under part total from پاکستان very much 10 رنگ 10 سے 15 رنگ 150 ایک psychological barrier بھی ہوتا ہے جس طریقے سے جو wicket behave کر رہا ہے ارے وہ میں پوچھنا بول گیا بارش کا تو بتا دیں یہ تو وہ بتائیں گے